یہ ابھی ہم آئیں گے آج کا وزٹ کشمیر پارک اس پارک کا نام پہلے عسکری پارک تھا وہ چینج ہوا پھر کراچی مینسپل پارک رکھا گیا وہ چینج ہوا اور اب کشمیر سے اظہار یکجیتی کے طور پر اس کا نام کشمیر پارک رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں میری تلچسپی جو ہے وہ باقی پارکوں کے نسبت زیادہ جیرے ہیں دیکھتے ہیں اندر کے صورتیال یہاں کا انٹری ٹکر جو ہے وہ پچاس روپے ہے جی یہ ہم اندر آگئے ہیں جی کشمیر پارک کے سب سے سٹارٹ میں تو یہ اسنان انہیں انٹری رکھی ہوئی ہے اور یہ گولڈ راؤنڈ کا جولہ ہے جی یہ پاکستان کا سب سے بلند جولہ ہے یہ اس کی سپیشلیٹی یا خاصیت ہے پاکستان کا سب سے انچا یہ گولڈ جولہ یہاں پر کشمیر پارک میں انسٹال ہے یہ دل کا مارک بنا ہوا ہے یہاں پر کھڑے ہوکے لوگ بلے شوق سے یہاں سویر کھنچواتے ہیں سوگیر پانچواتے ہیں اگرین ظاہر ہے رب تک سوگیر پانچواتے ہیں اگرین ظاہر ہے یا بہت ہے اب یہاں سے تھوڑا آئیڈیا کریں کہ کافی بلندی پر ہے اور جو اس کا ٹاپ جب ہوتا ہے سب سے بلندی پر وہاں سے بتاتے ہیں کہ کراچی کا نظارہ بہت شاندار ہوتا ہے میں تو ایسے بلندیوں سے آوائیڈی کرتا ہوں کیونکہ باقی تمام جو ہارڈ پیشنٹ ہیں ان کو ایڈوائیز بھی ہے کہ وہ بھی آوائیڈی کریں ورنہ تکلیف ہو سکتی ہے یہ یہاں پر ایک خوارے کچھ لگے ہوئے ہیں اور جو چڑیا گھر میں ممتاز محل ہے جس کا جھڑ مچھلک ہے اور آگے خاتون ہے اس کا سٹیٹوی یہاں پر بنایا ہوئے ہیں چڑیا گھر ایک ہمیں شورتن ہے ہے تو ابھی نماز مغرب پڑھی ہے میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ گیترنگ سٹارٹ ہوگی تو یہ اچھا ہے کہ میں رکھ سے پہلے پہلے یہاں پر وی لاگ بنا کر نکل جاؤں ایک یہ ہے جی جھولا یہاں پر جھولے اولہال بڑے اچھے میار کے ہیں ایک سال پہلے فیملی کے ساتھ یہاں پر میرا آنا ہوا تھا تو بچوں نے خاص طور پر بہت انجوائے کیا تھا ابھی ہم ایک سائٹ سے چکر لگائیں گے تاکہ ایک ہی راؤنڈ میں جو ہے اس پارک کا سارا ایریا کور ہو جائے کیونکہ زیادہ چلنا بھی میری سہیت کے لئے اچھا نہیں ہے تو اس لئے ایک کوشش ہے کہ جلد جلدی یہ سارا کور کر لوں یہ بھی ایک جھولا ہے واللہ والم کیا کہتے ہیں اس اور یہ بھی ایک ہے جی یہ کافی بلندی پر لے کے جاتے ہیں اس کو اور وہاں سے ایک دم اس کو نیچے چھوڑتے ہیں اور سوار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کافی اس میں تھریل اور انجوائیمنٹ ہے نوجوانوں کے لئے خاص طور پر اولہال یہاں کا جو انوائیمنٹ ہے وہ بہت پلیزنٹ ہے اور صفائی کا میار بھی اچھا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کرکڑ کے شائکین کے لئے بھی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر وہ نیٹ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی بھی کوئی فیس رکھی ہوگی ذاری بات یہ یہاں پر ایک بھوت بنگلیہ جی اندر ڈرانے کا مختلف قسم کا سامان ہے اور یہ میں یاد دلاتا چلوں کہ اس پارک کا پہلے نام مشہور جس نام سے ہے وہ اسکری پارک کے نام سے ہے اور یہ یونیورسٹی روڈ کی اوپر ہے اور اس کے قریب میں سوک سینٹر پڑتا ہے تو یہ اسکری پارک کے نام سے مشہور ہے لیکن اس کا نام چینج ہوتے ہوتے اب جو تیسرا یا غالباً چوتھا نام جو اب چل رہا ہے واللہ وعالم کب تک رہے گا لیکن فیلال اس کا نام کشمیر پارک ہے یہ یہاں پر بڑی ڈوجنگ قسم کی یہ ٹرین ہے وہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہو یہ آستہ آستہ اوپر چڑ رہی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے لیکن بس شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا یہ پورا ٹریک ہے بڑے آرام سے چڑی ہے لیکن اب ایک دم سپیڑ سے یہ نیچے آئے گی اور بس سب چیکھنا شروع کر دیں گے تو اس کا یہی ہے کہ اب یہ پورا ٹریک بناوا ہے اس کا یہ دیکھیں جی الٹا اس نے جو ہے نا الٹی کلب آزی کھائی ہے اس نے اور یہ بارہ سال سے زائد عمر کے بچے اس پر بیٹھ سکتے ہیں اس سے کم عمر کے بچے اس پر بیٹھنا علاوہ نہیں ہے دو سو روپیس کا ٹکٹ ہے جی چلیں اب چلتے ہیں دوسری سائیڈ پر اچھا جی ایک ہے جھولا جی یہ بھی بڑا تھرلنگ ہے اور بڑا اس میں ایڈونچر ہے سیٹ ویلٹ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور یہ بہت انچائی پر جا کر یہ ایک دم نیچے پھینکتا ہے اور میرے خیال میں تو ہارٹ پیشنٹ کو اس پر کبھی بیٹھنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اتنی سپیڈ میں اوپر نیچے اور ایک جھٹکے کے ساتھ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ابھی اس طرح ویکنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی ظاہر ہے لوگ آفیسز سے واپس آئیں گے اپنے کام دندے سے اور پھر یہاں پر آ کر وہ گھر تیار ہو کر فیملیز کو لے کے نکلیں گے تو یہ ہفتے کی شام خاص طور پر جہاں وہ کافی یہاں پر گمہ گمی ہوتی ہے اور آج ہفتے کی شام ہے ابھی جہاں فیملیز نے آنا شروع کر دیا ہے یہ ٹائم میں نے اس لئے رکھا کہ میں گیادرنگ سے تھوڑا سا آہ آوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ زیادہ رش میں وی لاگ بنانا مشکل بھی ہوتا ہے اور خود چلنا پھرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے اور سپیشلی جو ہے وہ خواتین کے موجودگی میں آہ وی لاگ بنانا جو ہے وہ تھوڑا سا آہ شرمدگی کا باعث ہی بن جاتا ہے کیونکہ ہماری اپنی ایک ثقافت ہے اور ہماری اپنی ایک تہذیب ہے جس کا کوشش کرتا ہوں کے پاس رکھا جائے اور خواتین کا ہر صورت احترام ملحوظ رکھا جائے کیونکہ سب خواتین آہ کسی کی آہ پردہ کرنے کی ہوتی ہے خوائش اور کوئی اپنے آہ فیملی کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کسی بھی ویڈیو میں اس طرح آہ ویڈیو ہماری بنے تو اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کم گیترنگ جس ٹائم ہو اس ٹائم جا کر ایسے جو پکنک سپارٹس ہیں پارکس ہیں ان کا ویلاغ بنایا جائے یہ یہاں پر پلے لہنڈا اندر جو بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کے اندر چھوٹے جو بچے ہیں دو سال تین سال ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے جھولے ہیں اور ساتھ ویڈیو گیمز ہیں تو یہ کڈز کا پلے لینڈ ہے یہاں بھی بہت زیادہ ورائٹی موجود ہے اور جو چھوٹے بچوں کے ساتھ آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر ضرور آ کر بچوں کو یہاں پر جھولے دلوائیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں جی یہاں پر یہاں پر یہاں پر ایک قسمیں ہرکا سا لکھ دیکھ رہتے ہیں یہ ہے جی پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہیں یہاں پر یہ مختلف قسم کی گیمز ہیں ویڈیو گیمز ہیں کچھ جھولے ہیں کچھ اور ایکسرسائزز ہیں بہرحال کافی کچھ یہاں پر موجود ہے جی چھوٹے بچوں کے لئے ڈیڑھ سال دو سال تین سال اس رینج میں جو بچے ہیں اور ایسی لگا ہوا ہے اور کافی اچھا اندر محول ہے یہ ہے جی کافی یہاں ورائٹی موجود ہے بچے یہاں پر آکے خوب انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ گاڑیاں بھی ہیں جی یہ اوپنلی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں بچے اور یہ خود مینویل اپریڈ کرنی ہوتی ہیں گیر نہیں ہوتا لیکن بریک ہوتی ہے اس میں اور یہاں پر جو ہے دراسی پارک بنا ہوئے ہیں بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے بڑا رومانوی سا ماہول ہے یہاں پر یہاں پر چھوٹا سا فوڈ کارنر ہے وہ لوگا پیچ آٹ ہوئے رہا ہے جو بھی ہوتا ہے ایک فاسٹ فوڈ کا یہ ایک ٹرین ہوئے رہا ہے یہاں پر اور ایسے ہی یہاں پر بھی کچھ جھولے انسٹال ہیں جی ماہ سو فیملیز اب آ رہی ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہاں پر چلنا بھی جو ہے دشوار ہو جائے گا یہ جنرل ایک لک میں دینا چاہ رہا تھا اب یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بزار بنایا ہوا جس میں ہر قسم کے آئیٹمز چھوٹے چھوٹے گیفٹس اور اس طرح کے سمان جائے یہاں پر مناسب ریٹ پر ملتے ہیں تو خواتین یہاں پر بچوں کے لیے کھلونے چھوٹے چھوٹے اور کچھ گفٹس پرہ لے رہی ہیں یا بچے زد کر کے زبرستی لے رہے ہیں یہ تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے یہ یہاں پر تھری ڈی کا کوئی سینما بنا ہوا ہے ٹویل ایکسٹریم سینما تو اس کے شوز بتا رہے ہیں کہ آٹھ وزہ سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ انٹرٹین کرتے ہیں ٹو ہنڈرڈ روپیز اسٹر ٹکٹ ہے یہ ایک ٹرین چال رہی ہے جی بہت لمبا ٹریک ہے اس کا یہ یہاں سے وہاں سے گھوم کے کافی لمبا ٹریک بنایا ہوا ہے تو البتہ اس میں ہے کہ اس میں وہ تیزی والا یا اوپر سے نیچے گرنے والا سین نہیں ہے یہاں پر نارملی پانچھے سال کے بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں جھولوں کی یہاں پر کافی ورائیٹی ہے بسے ابھی کچھ دیر بعد یہاں پر بہت زیادہ ہنگا مخیزی ہونے والی ہیں ایک وہ سامنے راؤنڈ شیپ میں بہت بڑا جھولا ہے اور یہاں پر مشہور اور معروف ڈاجنگ کارز کا بہت بڑا ٹریک بنایا ہوا ہے عام طور پر اتنے بڑے ٹریک نہیں ہوتے یہاں کشمیر پارک میں یہ بہت بڑا ٹریک ہے یہ کشمیر پارک کراچی کی یونیورسٹی روڈ پر سوک سینڈر کے پاس واقع ہے یہ دیکھیں جی کافی بڑا ٹریک ہے اور ابھی تھوڑے بعد یہ بچے جب پورے ہو جائیں گے اس کے بعد یہ آن کر دیں گے تو ٹو ہنڈرڈ روپیز اس کا ٹکٹ ہے جی ایک گاڑی میں دو بچے بیٹھ سکتے ہیں یعنی ہنڈرڈ روپیز کا ایک بچے کا ٹکٹ بنتا ہے جی یہ سامنے جو کار ہے اس طرح پوری گھومتی ہے نا جی پوری گھومتی ہے اور اس کار کے اندر جو ہے بہت شوک سے لوگ بیٹھتے ہیں یہ اس کا ٹکٹ گھا رہے ہیں یہاں پر ٹکٹ کی پریسز آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ پریسز ہیں جی اور ایک یہ اوپر وہی جو ٹرین ابھی ہم نے دیکھی تھی بہت لمبا ٹریک اس کا یہ کشتی ہے یہ کشتی بتاتے ہیں کہ بہت اونچے راؤنڈ نصف دائرہ پورا کرتی ہے اور بڑا تھریلنگ ہے اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں اس پہ تو یہاں چھوٹا سا فوڈ کوٹ ہے ایک ہور اور یہ ایک ہے جی وہ سیڈ ویلز باندھ کے یہ پورا گھومتا ہے اور گھومنے سے جو ہے وہ بچے بہت انجوائے کرتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو میں نے بتایا تھا پاکستان کا سب سے بلند گول جھول ہے یہاں پر جو یہ سامنے فاس فوڈ اور جو بھی ہے فوڈ کوٹ یہاں سے جسمان لیتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر ابھی یہاں پر اور سیٹیں لگا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر وہ کھاتے پیتے ہیں یہ یہاں پر واش روم کی سہورت موجود ہے اور پار کے انٹرنس پہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ گوشہ فردوس ہے جی گراسی گراؤنڈ ہے یہاں پر ہے تو بہت خوبصورت لیکن فردوس سے مشابعت یعنی جنرل فردوس سے مشابعت یہ اتنا بھی سین نہیں یہاں پر لوگ بھی جائے حد کرتے ہیں چلیں جی یہ ہمارا ایک روم لے تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے آج کا وی لاک اسی پر ختم کرتا ہوں ابھی یہاں سے ہم باہر نکلیں گے یہ تھوڑا سی بلندی چڑھ کے آگے نیچے اتریں گے یہاں سے تو امید ہے کہ آپ کو یہ وی لاک پسند آئے گا اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر واقع کشمیر پارک میں ویزٹ کے لیے ضرور تصریف لائیں گے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں اور آخر میں وہی ریکویسٹ اس ویڈیو کو اور اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اور اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز بنا کر آپ کے لیے پیش کرتے رہیں اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ آپ کا ہوسٹ زیاء اور ریمان کشمیری